خوفناک کہانیوں کے موضوع اسے ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے میں ویری انٹرسٹنگ ہورر سٹوریز لائی ہوں ایسی خوفناک کہانییں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی رانیا شیئر کر رہی ہے رانیا کہتی ہے میں ہیدر آباد کے رہنے والی ہوں آج آپ کے ساتھ اپنی زنگی میں پیش آنے والی بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں آج سے دس سال پرانی بات ہے میں نوگری کے سلسلے میں کراچی شفٹ ہوئی تو وہاں پر مجھے ایک میں نے بیلڈنگ میں اپارٹمنٹ لیا میرا اپارٹمنٹ جو تھا وہ سیکنڈ فلور پر تھا اور اپارٹمنٹ نمبر سکسٹین تھا میرے ساتھ والا اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین خالی تھا ابھی جب میں وہاں پر شفٹ ہوئی ابھی مجھے وہاں پر شفٹ ہوئے وے ایک ہفتہ ہوا ہوگا میری ان دنوں میں نائٹ شفٹ تھی بلکل ڈیوٹی کا سٹارٹ تھا سردیوں کا موسم تھا میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی آج میں جلدی ہی اپنی جوب سے نکل آئی تقریبا ساڑھے بارہ پونے ایک پچے کا ٹائم تھا جب میں اپنی بیلڈنگ کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں بلڈنگ کے گیٹ کے ساتھ بلکل دیوار کے پاس مجھے ایک لڑکی کھڑی ہوئی نصر آئی بال کھلے ہوئے تھے دیوار کی طرف مو کر کے کھڑی تھی مجھے خاصا عجیب لگا کہ اتنی رات کو یہ لڑکی کیوں کھڑی ہے پہلے میں اسے مخاطب ہونے لگی پھر مجھے لگا کہ شاید یہاں کسی بلڈنگ کسی فلیٹ کی ہوگی میں نے اسے بلایا نہیں اور میں بلڈنگ سے ہوتی بھی اپنے فلیٹ کی طرف جانے لگی جیسے ہی میں سیکنڈ فیور کی سٹیرز میں آئی وہی لڑکی مجھے سیڑیوں میں اوپر چڑتی بھی نظر آئی میرے تو رونگٹے کھڑے ہوگے کہ یہ کیسے پاسیول ہے اس کو تو ابھی میں باہر شوڑ کر آئی ہوں پھر یہ سیڑیوں سے کیسے جا رہی ہے وہی لباس وہی بال وہی سب کچھ تھوڑی سی میں خبر آگئی اب وہ سیڑیوں پر چڑتی چڑتی درمیان میں کھڑی ہو گئی وہ اتنی میسٹیریس تھی میری طرف تو اس نے دیکھا ہی نہیں اپنا آپ ہی بزنی کھا رہی تھی میں نے اس کو کراوس کیا اور میں بھاگتے بھی اوپر چلی گئی اب میرا جو اپارٹمنٹ تھا جیسے میں اس گالری میں ٹرن ہوئی تو میں نے اسی لڑکی کو تیسری بار اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین کے آگے کھڑا دیکھا یہ میرے لئے بہت شاکنگ تھا میں بہت زیادہ ڈر گئی یہ آخر یہ ہو کیا رائے کہ یہ کیسے پاسیبل ہے ایک ہی لڑکی تین بار مجھے مختلف جگہ پر نظر آئی اور وہ بھی میرے سے پہلے میرے دیکھتے دیکھتے وہ اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین میں چلی گئی میری تو حیرت کی حد نہیں تھی اور میں بہت خوف زدہ تھی میرے میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں دوبارہ سے سیکیورٹی کو کال کرتی یا ریسپشن پر جاتی میں نے جلدی سے اپنا فلیٹ کھلا اور میں اندر چلی گئی میں بہت ڈری ہوئی تھی اتنی سکت سردی میں مجھے پسینے آگے خوف سے میں نے اسی ٹائم پانی پیا اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رائے ایسا کیسے ممکن ہے آر سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا پھر میں نے سوچا صبح میں سیکیورٹی میں پوچھوں گی کہ یہاں پر سیونٹین میں کون آیا ہے ابھی میں جا کر اپنے بیٹ پر لیٹی ہی تھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی مجھے ایسا لگنے لگا جس طرح سے اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین سے دیوار کی اوپر جس طرح سے کوئی نوک کر رہے ہیں جیسے ہم کوئی کیل وغیرہ ٹھوکتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے اتنی وہ عجیب آواز تھی مجھ سے تو سویا نہیں جا رہا تھا لیٹا نہیں جا رہا تھا مجھے بہت الچھن ہو رہی تھی کبھی میں اٹھ کر باہر جاتی کبھی میں اندر آتی وہ اتنی عجیب آواز تھی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ آسانہ بند ہو گئی میں نے پھر سونے کی کوشش کی تو باہر ایسا محسوس ہونے لگا جس طرح سے میری اپارٹمنٹ کے باہر کوئی موجود ہے اور دروازے کو نوک کر رہا ہے بار بار کوئی دروازے کو نوک کر رہا تھا اس ست رات کے اڑھائی بچ رہے تھے میں بہت ڈر گئی اور میں بہت پریشان ہوئی میں نے جلدی سے سیکیورٹی کال کی اور یہ کہا کہ اتنی رات کو میری اپارٹمنٹ کی طرف کون ہے مجھے بار بار باہر سے میری دروازے کو کوئی نوک کر رہا ہے پلیز آپ چیک کریں اسی ٹائم جو ووچمن تھا وہ اپارٹمنٹ میں آیا وہاں پر راؤنڈ لگا کر گیا اس نے بلکہ بیل بھی دی مجھے کال کی اور یہ کہا کہ آپ باہر آئیں میں ڈرتی ڈرتی میں نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا جو باہر گیلوری میں گئی تو اس نے کہا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے میں نے اسی یہ کہا کہ ابھی اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین میں میں نے کسی خاتون کو جاتے دیکھا ہے اور وہ مجھے بہت ڈسٹرپ کر رہی ہے میں سو نہیں سکتی تو یہاں پر کون ہے ووچمن نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتی ہے کہ اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین مکمل طور پر لوگ ہے بند ہے بھلا یہاں پر کون ہو سکتا ہے میں نے یہ کہا کہ میرا یقین کریں مجھے یہاں سے آوازی بھی آ رہی ہے بار بچ اس طرح سے دیوار کے اوپر کوئی کیل وغیرہ لگاتا ہے وہ آواز آتی ہے میں نے یہاں پر ایک لڑکی کو جاتے دیکھا ہے تو آپ پلیز اس کو چیک کریں اس نے یہ کہا کہ میرے پاس اس کی کی نہیں ہے میں صبح بقاعدہ اس کو وزٹ کروں گا آپ رام کریں کہاں مجھے نید آ رہی تھی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا آخر وہ کون تھی جو باہر گیٹ پر کھڑی تھی پھر سیڈیوں میں اور پھر اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین کے آگے اسی خوف کے عالم میں کہیں میری آنکھ لگ گئی صبح گیارہ بجے کے قریب میری آنکھ کھولی میں اٹھی میں نے بریک فاسٹ کیا اس کے بعد جیسے ہی میں واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آنے لگی مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین کا دروازہ کھولا ہوا ہے مجھے لگا کہ شاید میں نے واشمنٹ کو کہا تھا تو وہ چیک کر رہے ہوں گے میں اپنے اپارٹمنٹ میں جانے سے پہلے تھوڑا سا جھانگ کر ادھر دیکھنے لگی جو ہی میں نے جھانگ کر اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین میں دیکھا تو میں بہت ڈر گئی میں کیا دیکھتی ہوں کہ بلکل سامنے جہاں پر ہال روم تھا وہاں پر زمین کی اوپر وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس نے بال کھولے ہوئے تھے وہ اتنی بہانک لگ رہی تھی اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا بہت سیاک لڑکا چہرہ تھا یہ دن کی بات ہے میں بھاگتی بھی گئی سیکیورٹی پر میں نے کہا کہ چلے میرے ساتھ اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین میں کوئی عورت بیٹھی ہے اور اس کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا اسی ٹائم وچمین اور وہاں پر جتنے بھی وہاں پر ریسیپشن پر لوگ تھے میرے ساتھ آئے آ کر جیسے ہم لوگوں نے اوپر دیکھا وہ لوگ تھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں یا تو آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی جو آپ کو اس طرح سے وہم ہو رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے میرے سامنے ان لوگوں نے اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین کو کھولا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا وہ بند تھا لیکن تھوڑی در پہلے جو میں نے دیکھا پتہ نہیں وہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا میں تھوڑی سی مریشان بھی ہو گئی کہ یہ کیوں اس سے ہو رہا ہے میں نے گھر کال کی اپنے گھر والوں کو بتایا امی ابو کو بتایا تو وہاں پر ہم لوگوں کے ایک رشتہ داری تھے ابو کی طرف سے وہ یہ عملیات وغیرہ کرتے تھے جنات کا علم جانتے تھے میرے گھر والوں نے ان سے ڈسکس کیا یہاں دیکھے مجھے ان کا نمبر دے دیا گیا میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو ساری بات بتائی ان کا یہ کہنا تھا اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین آسیف زدہ ہے وہاں پر جنات کا بسیرہ ہے اور وہی جنات تمہیں اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہارے والے فلور پر کتنے اپارٹمنٹ ہیں جن کو آلڑی کو یوز کر رہا ہے اور وہ رنٹ آؤٹ ہوئے ہیں میں نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک سکسٹین اور ایک فورٹین یہ دو ہی ایسے اپارٹمنٹ ہیں جہاں پر میں رہتی ہوں اور وہاں پر ایک فیملی رہتی ہے ففٹین اور سیونٹین دونوں بھی خالی ہیں اور ہر فلور پر چار چار اپارٹمنٹ ہیں یہاں سے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین ہے یہاں پر جنات کا بسیرہ ہے اور یہاں پر کوئی جنی رہتی ہے یا کوئی چوڑے علافت رہتی ہے جو تمہیں اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے اگر دوبارہ تمہیں دکھائی دے تو تم نے آجتر کرسی پڑھنی ہے اور اس کی طرف بلکل بھی غور نہیں کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے پیچھے لگ جائے یا تمہیں نقصان پنچانے کی کوشش کرے انہوں نے تو مجھے بہت ڈرا دیا اور یہ کہا کہ تم نے اپنے اپارٹمنٹ میں حصار کر کے رکھنا ہے آجتر کرسی کا درود پاک کا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گی فون بند ہو گیا ٹین کی دیواروں سے وہی آوازیں آ رہی تھی آج مختلف آوازیں تھی تقریباً پانچ پجے کا ٹائم تھا شام میں اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکلی مجھے شام کے لیے کچھ لے کر آنا تھا ہماری بلڈنگ کے پاس ایک ہوتیل تھا وہاں سے کھانے پینے کا سمان میں لے لیا کرتی تھی کبھی کبھی خود بھی بنا لیا کرتی تھی جیسے ہی میں کھانا لینے کے لیے نکلی اس وقت باہر کوئی نہیں تھا ابھی میں اپنا اپارٹمنٹ لوگ کر رہی تھی تو جب میں نے چلنا شروع کیا تو مجھے اپنی بیک سائٹ سے کسی کی آواز آئی کسی لڑکی کی آواز جیسے بقاعدہ کوئی کچھ بولا ہے میں بہت ڈر گئی میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا اور میں تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف جانے لگی وہ بقاعدہ میرے پیچھے چل رہی تھی قدموں کی آوازیں آ رہی تھی میں تیزی سے باہر نکلی میں نے کھانا لیا میں نے اپنی ایک فرنڈ کو کال کی اور یہ کہا کہ تم میرے پاس آو اسے میں نے بتایا نہیں کہ میرے ساتھ مارچرہ کیا ہے میری ایک فرنڈ تھی ماریا وہ بھی آگئی میں اس کا انتظار وہی پر ہوتل پر ہی کر رہی تھی اس کی بلڈنگ بھی قریب ہی تھی وہ وہاں سے نکل آئی ہم دونوں مل کر گئی اس نے مجھے کہا کہ تم بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو اور آج تم آفیس بھی نہیں آئی کیا بات ہے تو میں نے اسے بتایا کہ تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں بتاؤں گی جب میں ماریا کو لے کر اوپر آ رہی تھی اس ست بھی سیونٹین فلور کے دروازے پر وہ کھڑی تھی ماریا نے بھی اسے دیکھا میں نے اسے ہی کہا کہ اس کی طرح دھیان مت دینا اندر چلو ہم لوگ اندر آگئے کہتی کیوں کیا ہوا ہے تمہیں میں نے اسے ساری بات بتایا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے یہ کوئی غیر مری مخلوق ہے کوئی چوڑے لافت یا جننی ہے جو اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے اس نے کہا تم کیسے باتیں کرتی ہو یہ کیسے ممکن ہے یہ انسان کھڑاوا تھا باہر میں نے اسے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے سیونٹین فلور خالی ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے سیونٹین اپارٹمنٹ میں کوئی بھی نہیں رہتا یہ مجھے بار بار اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے آئے دو دن ہو گئے ہیں سیکیورٹی والے آئے اور انہوں نے آ کر یہ چیک کیا اسے یقین نہیں آ رہا تھا پھر اس نے کال کی اور پوچھا تو ریسیپشن پر یہی بتایا گیا کہ اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین ابھی بھی خالی ہے اس نے کہا کہ تم یہ بلڈنگ چھوڑ دو یہاں سیف زدہ ہے تمہیں بار بار یہ مخلوق نظر آ رہی ہے تم ڈر جاؤ گی آج تو میں تمہارے پاس آ گئی ہوں کل کو تمہارے پاس کون آئے گا اس کی یہ بات بلکل ٹھیک تھی میں بہت زیادہ خوف زیادہ ہوگی کہ میں کیا کروں اس نے کہا کہ ہم لوگوں کی بلڈنگ میں ایک فلیٹ خالی ہے لیکن وہ فورت فلور پر ہے تو میں نے اسے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں میں وہاں پر شفٹ ہونے کے لئے تیار ہوں اسے جانا تھا دس پجے تک تو وہ میرے پاس بیٹھی رہی دس پجے وہ نکل کر چلی گئی میں نے بھی اپنا جو اپارٹمنٹ تھا وہ لوگ کر لیا میں اپنے کمرے میں تھی بہت زیادہ ٹھینڈ تھی مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گئی کہیں بارہ ساڑھے بارہ بچے کا ڈائم تھا میری کمرے کا دروازہ کھلا ایک دم سے میری آنکھ کھلی دروازہ کھلنے کی آواز سے جب میری آنکھ کھلی تو بلکل سامنے کمرے کے دروازے میں میری سہیلی کھڑی تھی ماریا میں نے اسے کہا ماریا تم تو چلی گئی تھی کیا ہوئے تمہیں تم واپس کیوں آگئی ہو تو اس نے یہ کہا کہ میں نے سوچا تم ڈر نہ جاؤ اس لئے میں واپس آگئی ہوں میں نے اسے کہا کہ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا تم وہاں کیوں کھڑی ہو آجو اور آ کر ادھر لیٹ جاؤ ماریا آ کر بیٹ پر لیٹ گئی جیسے ہی ماریا نے میری طرف فیس کیا وہ چیپو غریب طرح سے ہسنے لگ گئی میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں اٹھ کر بیٹ گئی میں نے کہا ماریا تم کیوں ہس رہی ہو کیا ہوئے تمہیں جیسے ہی میں نے ٹیبل ایم پون کیا وہ ماریا کی روپ میں وہی مخلوق تھی اس کا چہرہ بہت رامنا تھا اس کی آواز بدل گئی اور وہ مجھے یہ کہنے لگی تم مجھے یہاں سے جا کر دکھاؤ تم یہاں سے جانے کی باتیں کر رہی ہو اگر تم یہاں سے گئی تو میں تمہیں مار دوں گی میں چیخیں مارنے لگ گئی میں اتنا خوفصدہ ہوئی کہ میں دنگے پاؤں دنگے سر میں اپنے فلیٹ سے باہر نکلی اور میں بھاگتی ہوئے ریسپشن پر گئی میں بہت ڈری ہوئی تھی میں نے لوگوں کو ساری بات بتائی جیسے وہ لوگ میرے اپارٹمنٹ میں گئے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اسیے ٹائم میں اپنی فرنڈ کے پاس چلی گئی اور اس کو جا کر میں نے ساری بات بتائی وہ بھی بیچاری بہت زیادہ خوفصدہ ہو گئی میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی اپنے شہر واپس آ گئی میرے گھر والے صبح مجھے آ کر لے گئے میرا سمان بھی وہاں سے اٹھا لیا اس مخلوق کا میرے اوپر بسیرہ ہو چکا تھا تب ہی وہ مجھے بار پر اپنا آپ ظاہر کر رہی تھی جیسے میں واپس آئی تو ہم لوگوں کے وہ جو جاننے والے تھے انہوں نے جب میرے اوپر دم کیا تو مجھے دورے پڑھنے لگ کے میرے ہاتھ پوں ٹیڑے ہو گئے یہاں تک کہ مجھے بقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرا سانس برف کی طرح ہو رہا ہے اور میرے پیٹ میں بہت زیادہ در شروع ہو جاتا تھا اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا گھر والے کہتے ہیں کہ تم لڑتی جگڑتی تھی تم سب کو گالی گلوچ کرتی تھی اور تم اس حد تک ہو جاتی تھی کہ جیسے مارنے لگی ہو سب کو پھر ہم نے ایک اور عامل صاحب سے رابطہ کیا انہوں نے میرا علاج کیا تقریباً دو سال کے بعد اس مخلوق کا بسیرہ میرے اوپر سے ہٹا مجھے ہر جگہ پر وہ نظر آتی تھی باتھروم میں نظر آتی تھی ہمارے کمرے میں گلوہی قرآنی تھی قرآن پاک تھا وہاں پر وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی لیکن باتھروم میں وہ مجھے بہت زیادہ نظر آتی تھی اور گھر کی چھت کی اوپر وہاں پر بھی باتھروم کے پاس ہی نظر آتی تھی تو جس بھی عامل کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے یہ شیعتین مخلوق ہے یہ جو بھی مخلوق ہے یہ ناپاک مخلوق ہے اسی لئے تمہیں بیتل خلا میں نظر آتی ہے حفاظت کے تعویز بھی پہنے اللہ کا کرم ہوا نماز پڑی اللہ سے مدد مانگی تو دو سال کے بعد اس مخلوق نے میری جان چھوڑی یہ میری زندگی یہ کیسی کہانی ہے جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مخلوق مجھے کیوں نظر آئی اور میری پیچھے کیوں لگی کچھ عامل حضرات کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین کے طرح اوپر بھی اپنا سایہ کر دیا تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ رانیہ آپ کا جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دے آپ کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے ایمیل آئی ڈی نوشنیر میں 57 at dreamer.com پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر بہت تیز بارش شروع ہو چکی ہے اسی لئے پہلے آپ کو دروازے کھلنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی اور ابھی باہر توفانی بارش ہو رہی ہے سردیوں کی پہلی بارش تو اس لئے آپ کو پیچھے سے بیک گرانڈ میں کچھ شور محسوس ہوگا تو ایم ایکسٹرین بی ویری سوری فور ڈیٹ اپنا بہت سا خیال رکھیں گے انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہورر سٹوری میں کل ہی میں ہورر سٹوریز اردو پر بھی سٹوری آن ائر کروں گی اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں تینکیو فور لسٹنگ مائی سٹوریز سٹے بلیسٹ اللہ نکھے بارے اللہ نکھے بارے